اس کرانے کی میں انشاءاللہ کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو اکابر کے مسلک سے ہٹ کر ہو پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر وہ اس مسجد کے محراب اور ممبر جیسا لگتا تھا پیغمبر تو نہ تھا پیارے آقا کی عمر 63 برس صدیق کی عمر 63 برس پیارے آقا کی وفات پیر کے دن صدیق کی وفات پیر کے دن پیارے آقا کی وفات کے وقت سرانے عائشہ بیٹھی صدیق کی وفات کے وقت سرانے عائشہ بیٹھی پیارے آقا نے فرمایا مسواق لائی جائے صدیق نے کہا مسواق لائی جائے پیارے آقا نے فرمایا مسواق سخت ہے نرم کیا جائے صدیق نے بھی کہا مسواق سخت ہے نرم کیا جائے پیارے آقا کی مسواق کو عائشہ نے نرم کیا چبایا صدیق کی مسواق کو بھی عائشہ نے چبایا پیارے آقا پیارے آقا کو وفاظ سے دو سال پہلے زہر دیا گیا صدیق کو وفاظ سے دو سال پہلے زہر دیا گیا پیارے آقا کو زہر گوشت میں دیا گیا صدیق کو بھی زہر گوشت میں دیا گیا جو ساتھی پیارے آقا کے ساتھ تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گیا جو ساتھی صدیق کے ساتھ تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گیا پیارے آقا کے نواسے کو شہید کیا گیا صدیق کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا پیارے آقا کے نواسے کا سر کٹا گیا صدیق کے نواسے کا بھی سر کٹا گیا پیارے آقا کے نواسے کو خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا پیارے آقا کو وفاظ سے پندرہ دن پہلے بخار آیا صدیق کو وفاظ سے پندرہ دن پہلے بخار آیا پیارے آقا نے وفاظ سے چار دن پہلے مسلح چھوڑا صدیق نے وفاظ سے چار دن پہلے مسلح چھوڑا پیارے آقا نے مسلح پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا جو چارپائی آقا کے لیے آئی وہی چارپائی صدیق کے لیے آئی جو چادر آقا کے اوپر آئی وہی چادر صدیق ارے جہاں آقا کا مذار بنا وہاں صدیق کا مذار پیغمبر تو نہ تھا کچھ تھوڑا سے کوشش کرو بھولنے کی مرس پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا پیغمبر تو نہ تھا کیا کہنے ابو بکر کے